بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن خدا جو نہائیت مہربان علم القرآن اسے نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَذَانِ الْأَنَامِ اور اسے نے خلقت کے لیے زمین بیچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غیلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُ ذُو الْعَصْقِ وَالْرَّيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھُس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِرِّبَانِ تو اے گروہِ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاوگی خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ كَالْفَقْحَارِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقُ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَوْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا رمہ کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا فَرْزَخُنْ لَا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِئَنِ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلَهُ الْجَوَارِ مُنشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی قُلُّ مَنْ عَلَيْذَا فَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجِبُ رَبِّكَ ذُو الْجَنَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الشَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَإِذَا شَقْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَةً كَالْدِهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گنابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہالنات دن ہوگا فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ انْسُ وَلَا جَانِ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَا هُمْ فَيُخَذُ بِالنَّ عَاصِغَ الْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَطُوصُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آمٍ وہ دوزخ اور کھالتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَعَتَا أَفْلَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میوہوں کے درخت ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِي اِذِمَا عَيْنَانِ فِي اِذِمَا عَيْنَانِ فِي اِذِمَا عَيْنَانِ فِي اِذِمَا عَيْنَانِ ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِي اِذِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی اُتَّكِئِينَ عَلَا فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَغَرَقَ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيْهِ النَّقَاصِيَاتُ الطَّرْفِ لَنْ يَقْمِثْهُمَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُدہا عمتان دونوں خوب گہرے سبز فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِ مَا عَيْنَانِ فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِ مَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتُ الْحِسَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَقْبِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفَّرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِينٍ حِسَانٍ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال وعظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے